اسلام علیکم سٹوڈینٹس ویلکوم تو مائی یوٹیوب چینل اس ویڈیو میں ہم کلاس 5 میں ہیں اور اس کا یونٹ 5 جو دسٹینس ٹائم اینڈ ٹمپریچر ہے اس کی ایکسرسائز 5.3 کو کمپلیٹ سور کریں گے تو آپ نے ویڈیو کو لاز تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو ایکسرسائز کی کمپلیٹ سمجھا سکیں تو چلیے ایکسرسائز کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ ہم نے کوئسٹن جو کرنا ہے اس میں کنورٹ کرنا ہے کوئسٹن نمبر 1 سے کوئسٹن نمبر 14 تک تو کوئسٹن نمبر 1 کو دیکھتے ہیں 83 days to weeks and days 83 days دیئے ہیں اس کو ہم نے weeks میں اور days میں کنورٹ کرنا ہے تو اس کو سول کرتے ہیں ایکسرسائز 5.3 کوئسٹن نمبر 1 83 days 2 weeks and days 83 days دیئے ہوئے ہیں اس کو ہم نے weeks میں اور days میں کنورٹ کرنا ہے آپ کو بتا ہے 1 week equal ہوتا ہے 7 days کے تو یہ days جو دیئے ہوئے ہیں اس کو ہم 7 پہ ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں تو یہ weeks میں کنورٹ ہو جائے گا تو 83 کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں 7 پہ تو یہ weeks میں اور days میں کنورٹ ہو جائے گا 7 پہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں سیمن ونزار سیمن ون سبٹریکٹ کریں گے تو ون اگر ایٹ مائنس سیمن ون آگا ہے 3 وہ نیچے اتار لیں گے سیمن ونزار سیمن تو یہ جب سبٹریکٹ کریں گے تو آئے گا سکس تو یہ 83 ڈیز جو ہیں پھر 11 weeks اور سیمن ڈیز کے اکوال ہیں 83 ڈیز اکوال ہیں 11 weeks and 6 ڈیز تو یہ question number 1 complete ہو گیا تو اب question number 2 کریں گے 100 days 2 weeks and days یہ بھی same question ہے question number 1 جیسے 100 days کو ہم نے weeks میں اور days میں convert کرنا ہے تو 100 کو ڈیوائیڈ کر دیں گے 7 پہ کیونکہ آپ کو پدھا 1 week 7 days کے اکوال ہوتا ہے اس لئے days کو ہم جب بھی weeks میں convert کریں گے تو 7 پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو اس کو 7 پہ ڈیوائیڈ کر دیں گے 100 ڈیوائیڈ بائی سیمن سیمن ونزر سیمن تو جب سات کو داس میس سے سپٹیکٹ کریں گے تو یہ آئے گا 3 0 کو نیچے بتار لیں گے سیمن فورز آر ٹوینٹی ایٹ اور یہ آ جائے گا 2 سیمنٹر تو پھر 100 ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ ہوا 14 ڈیوائیڈ اور 2 ڈیوائیڈ تو آپ کو question number 3 کریں گے 138 days 2 weeks and days اس کو بھی weeks میں اور ڈیوائیڈ میں convert کرنا ہے 130 ڈیوائی ہیں چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 1 week equal ہوتا ہے 7 days تو اس کو پھر سیمن پر ڈیوائیڈ کر دیں گے 138 ڈیوائیڈ بائی 7 سیمن 107 تو 13 میں سے 7 کو جب سپٹیکٹ کریں گے تو یہ آئے گا 6 8 کو نیچے بتار لیں گے تو سیمن کا ٹیبل 68 تک پڑیں گے سیمن نائنز آر 63 سپٹیکٹ کریں گے تو یہ آئے گا 5 تو پھر آگیا 138 days equal ہے 19 weeks and 5 days so یہ تو question 3 complete ہو گیا اب question 4 کریں گے ون تھاؤزن فیفٹی ڈیز ٹو ویکس این ڈیز اس کو بھی سیمن پہ ڈیوائیڈ کریں گے کیونکہ یہ ڈیز میں ہے تو اس کو بھی ویکس میں اور ڈیز میں کنورٹ کرنا ہے سیمن پہ ڈیوائیڈ کریں گے ون تھاؤزن فیفٹی ڈیوائیڈ بائی سیمن ون سیٹ ملٹیپلائی کریں گے سیمن کو ون سیمن سار سیمن تھری آگیا فائیو نیچے اٹھال لیا سیمن فائیوز آر تھرٹی فائیو جب سب ٹریکٹ کریں گے تو زیرو آئے گا یہ ایک زیرو بچ گیا اس کے ساتھ لگا دیں گے تو یہ ہمارے پاس آگیا ون تھاؤزن فیفٹی ڈیز ایکول ہیں ون فیفٹی ڈیز اور زیرو ڈیز کیونکہ یہ ریمنڈر میں کیا آگیا ہے زیرو تو ون فیفٹی ڈیز کے ایکول ہی آگیا پھر ون تھاؤزن فیفٹی ڈیز ایکول ہے ون تھاؤزن فیفٹی ویکس اور زیرو ڈیز یہ زیرو ڈیز نہیں لکھنا ٹھیک اتنا ہی بڑا ہے ون فیفٹی ڈیز تو اتنا ہی لکھنا ہے ون فیفٹی ڈیز تو یہ قویسٹن نمبر فور کمپلیٹ ہوگیا اب قویسٹن نمبر فائیو ہے ون ہنڈرڈ فیفٹی ڈیز ٹو منت اینڈ ڈیز ون فیفٹی ڈیز کو ہم نے منت میں اور ڈیز میں کنورٹ کرنا ہے تو آپ کو پتا ہے ون منت ہی کو رہتا ہے تھرٹی ڈیز کے ون منت ایکوال تھرٹی ڈیز تو ڈیز کو جب بھی منت میں کنورٹ کریں تو تھرٹی پہ ڈیوائیڈ کرنا ہے ہم نے ٹھیک ہے ون فیفٹی ڈیوائیڈ بائی تھرٹی تھرٹی پہ ڈیوائیڈ کرنے کے لئے اس کو فائیو سے ملٹیپلائی کرنے فائیو زیرو زیرو فائیو تھریز آ ففٹین تو ریمینڈر کیا آگیا زیرو تو ہم لکھ سکتے ہیں ون فیفٹی ڈیز ایکوال ہیں فائیو منت اور زیرو ڈیز زیرو ڈیز کو ہم لکھیں گے نہیں صرف فائیو منت سے لکھ لیں گے تو یہ قیسٹن نمبر فائیو کمپلیٹ ہو گیا اب قیسٹن نمبر سکس ہے ایٹھ ہندر فیفٹی ڈیز ٹو منتھ اینڈ دیز ایٹھ ہندر فیفٹی ڈیز two months and days یہ بھی days ہیں مارے پاس اس کو months میں اور days میں convert کرنا ہے تو one month equal ہوتا ہے 30 days کے تو 850 کو divide کریں گے 30 پہ 30 کو 2 سے multiply کریں گے تو یہ 85 سے نیچے رہے گا تو یہ آئے گا 60 سبٹریکٹ کریں گے تو یہ آئے گا 25 0 کو نیچے اتار لیں گے تو اس کو multiply کر دیں گے ہم 8 سے 800 83024 تو یہ آئے گا 10 تو ہمارے پاس آگا پھر 850 days equal ہوں گے تو یہ آئے گا 28 months and 10 days یہ question number 6 complete ہو گیا اب question number 7 ہے 1000 days to months and days ہم نے اور days اور ڈیز میں convert کرنا ہے تو کیا لکھیں گے پھر 1000 کو ڈیوائیڈ کر دیں گے 30 پھر تو 30 چونکہ بڑا ہے 10 سے تو اس کو multiply کریں گے پھر 3 سے تو یہ 100 تک پہنچا گے یعنی کہ 90 سے چھوٹا رہے گے 300 00339 تو یہ آگیا 10 اور 0 کو نیچے بتار لیں گے پھر 3 سے multiply کریں گے تو یہ 90 آگیا اور 10 remainder آگیا تو پھر 1000 days ہوں گے 33 months and 10 days تو پھر کیا ہوگا 1000 days equal ہوں گے 33 months and 10 days 10 days تو یہ question number 7 complete ہوگا اب question number 8 ہے مارے پاس 35 months 2 years and months 35 months کو ہم نے years میں اور months میں convert کرنا ہے تو آپ کو پتہ 1 year 12 month کے equal ہوتے ہوتے 1 year 12 month تو 35 کو ہم 12 پہ divide کر دیں گے تو یہ years میں convert ہو جائے گے تو 12 کو multiply کر دیں گے ہم دو سے تو یہ آگیا 24 20 1 1 تو 35 months sequel آگے پھر 2 years and 11 months تو یہ question number 8 complete ہوں گیا اب question number 9 ہے مارے پاس 150 months 2 years and months 150 months کو ہم years میں اور months میں convert کرنا ہے تو 1 year 12 months کے equal ہوتا ہے تو 150 کو 12 پہ divide کریں گے کریں گے 150 divided by 12 تو 1 کو 12 سے multiply کیا تو یہ آگیا 12 اور اس کا remainder 3 پھر 0 کو نیچے اتار لیا تو 12 کو 2 سے multiply کریں گے 24 آئے 6 remainder آگیا تو لکھ لیں گے 150 months equal ہیں 12 years and 6 months یہ 6 یہ question number 9 complete ہو گیا اب question number 10 ہے 40 months 2 days 40 months کو ہم نے days میں convert کرنا ہے تو 1 month equal 30 days کے یہاں پہ لکھ 1 month 30 days 40 کو 30 سے multiply کر دیں گے تو یہ days میں convert ہو جائے گا 40 month sequel ہوگا 40 multiply 30 30 30 تو یہ days میں convert ہو جائے گا 40 کو 30 سے multiply کر دیتے ہیں 40 multiply 30 00 20 00 00 4 12 00 2 1 تو یہ 100 200 days تو یہ کوئیسٹن نمبر ٹین کمپلیٹ ہو گیا اب کوئیسٹن نمبر ٹین کمپلیٹ ہو گیا نمبر ٹین کمپلیٹ ہو گیا تو منس کو ہم نے ڈیز میں کنوٹ کرنا ہے تو ون منس ایکول ہوتا ہے تھلٹی ڈیز کے تو ون ہنڈرڈ فیفٹین کو تھلٹی سے ملٹیپلائی کریں تو یہ ڈیز میں کنوٹ ہو جائے گے ون ہنڈرڈ فیفٹین منس ون ہنڈرڈ فیفٹین ملٹیپلائی thick تو یہ ڈیز میں کنوٹ ہو جائے گے ملٹیپلائے دیدہ راپ میں کھا لیتے ہیں زیرو 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 ملٹیپلائے ایک روز کا سائن لکھنے کیونکہ ایک دفعہ ملٹیپلائے کر دیئے پھر تھری سے ملٹیپلائے کر دیں گے تھری فائزر فیفٹین ون کیری تھری وانزر تھری اور وان فور تھری وانزر تھری زیرو فائی فور تھری تو یہ آگے تھری تھاؤزن فور ہندرد فیفٹی ڈیز تو یہ question number 11 complete ہو گیا تو اب question number 12 کریں گے تو question number 12 ہے 12 years to months تو years کو ہم نے months میں convert کرنا ہے تو آپ کا پتہ ہے one year 12 months کے equal ہوتا ہے one year 12 months تو اس کو ملٹیپلائے کریں گے 12 سے 12 years equal 12 multiply 12 تو 12 کو multiply کریں گے 12 سے ملٹیپلائے کریں گے تو یہ آگے ڈیپلائے کریں گے ڈیپلائے کریں گے ڈیپلائے کریں گے ڈیپلائے کریں گے 5 hole 5 over 12 years years تس KOAMMEN paragraphs میں convert کرنا ہے تو one year 12 months کے equal ہوتا ہے 1 year 12 months تو اس کو multiply کر دیں گے 12 month 5 whole 5 اور 12 اس کو multiply کر دیں گے 65 اور 12 multiply 12 تو یہ months میں convert ہو گیا تو 12 سے 12 cut گیا 65 months اس کے ساتھ years لکھیں 5 whole 5 12 years equal ہے 65 months یہ question number 13 complete ہو گیا اب question number 14 کریں گے تو question number 14 10 whole 11 over 12 years 2 months تو اس کو ہم نے convert کرنا ہے months میں تو 1 year 12 months کے equal ہوتا ہے 1 year 12 months کے equal ہوتا ہے ہم تو اس کو پہلے ہم convert کریں گے improper fraction میں یہ mix fraction میں نا تو 12 کو 10 سے multiply کریں گے 120 120 120 120 میں 11 add کریں گے multiply 12 multiply 12 تو یہ months میں convert ہو جائے گا تو 12 سے 12 کٹ گیا 131 months 131 over 12 years equal ہم 131 months کے تو یہ question number 14 complete ہو گیا اور اگر آپ کو اس میں کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں and thanks for watching this وڈیو خدا حافظ وں使 جیبا سکتے eni ویال Stunde